دو ہزار ایک سو بائیس ارب روپے دفاعی ضروریات کے لیے پرام کیے جائیں گے ایف بی آر کے محصولات کا تقوینا بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے ہے جو کہ روان مالی سال سے اٹیس فیصد زیادہ ہے وفاقی حکومت کی خالص آمدنی نو ہزار ایک سو انیس ارب روپے ہوگی انرجی سیکٹر کے لیے دو سو ترپن ارب روپے ٹرانسپورٹ اور کمیونیشن سیکٹر کے لیے دو سو اناسی ارب روپے ووٹر سیکٹر کے لیے دو سو چھ ارب روپے جبکہ پلاننگ اور ہاؤسنگ کے لیے چیاسی ارب روپے شامل ہیں ساڑھے آٹھ ہزار ارب روپے خسارے کا وفاقی بجٹ پیش اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر ارب روپے حجم مقرر دفاع کے لیے دو ہزار ایک سو بائیس ارب روپے مختص ٹیکس ریونیو کا حدف بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے مقرر نون ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ تین ہزار چار سو ارتس ارب روپے تجبیس وفاقی حکومت کی خالص سامدنی نو ہزار ایک سو انیس ارب روپے ہوگی توانائی کے لیے دو سو تریپن ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونکیشن سیکٹر کے لیے دو سو اناسی ارب روپے مختص ووٹر سیکٹر کے لیے دو سو چھ ارب روپے مختص پلاننگ اور ہاؤزنگ اخراجات کے لیے چھ ایسی ارب روپے تخمینا کم سے کم مہانہ تنخواہ کو بتیس ہزار روپے سے بڑھا کر سنتیس ہزار روپے رکھنے کی تجویز ہے گریڈ وان سے سولہ گریڈ کے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے کم سے کم مہانہ اجرت سنتیس ہزار روپے مقرر گریڈ ایک سے سولہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ گریڈ سترہ سے بائیس تک تنخواہ بیس فیصد بڑھا دی ریٹائر سرکاری ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے مختص رقم میں ستائیس فیصد اضافہ انکم ٹیکس چھوٹ چھ لاکھ روپے تک کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے اور یہ بھی تجویز ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں میکسیمم ٹیکس لیب میں اضافہ نہ کیا جائے جبکہ ٹیکس لیب میں کچھ رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے تاہم نون سیلریٹ افراد کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 45 فیصد رکھنے کی تجویز ہے مہنگائی کے مارے تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس تنخواہ دار طبقے کے لیے پانچ ٹیکس لیب متعارف مہانہ پچاس ہسار سے ایک لاکھ روپے تنخواہ پر پچھس سو روپے ٹیکس بارہ سے بائیس لاکھ سالانہ تنخواہ پر مہانہ پندرہ ہسار روپے ٹیکس بائیس سے باتیس لاکھ روپے تنخواہ پر پینتیس ہزار آٹھ سو روپے ٹیکس آئیت باتیس لاکھ سے ایک تالیس لاکھ روپے سیلری پر اٹھاون ہزار روپے کی تجویز زالانہ چھ لاکھ انکم پر ٹیکس چھوٹ پر قرار رکھنے کا فیصلہ تیز ٹیکس کی چھوٹ ریاتی شرح اور استثناء خاتن موبائل فون پر اٹھارہ پیسد ٹیکس لگانے کی تجویز تامبیک کوئلا کاغذ اور پلاسٹک سکراب پر ویڈھولڈنگ ٹیکس آئیت لگجری گاڑیوں کی درامت پر ٹیکس چھوٹ بھی ختم سیل اور کاغذ کی مسنوعات کی درامت پر ڈیوٹیز کی شرح بڑھانے کی تجویز فیشے کی درامت اشیاء پر ڈیوٹی ختم جالی اور سمگل شدہ سگرٹ بیچنے والوں کی دکانیں سیل کرنے کی تجویز دکاندار کو جیل جانا پڑے گا سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے ریاض دینے کا اعلان ریال اسٹیٹ اور تامیداتی شعبے پر ٹیکس شراب بڑھا دی گئی پراپٹی کیپیٹل گین ٹیکس میں اضافہ نئے پلوٹوں کمرشل اور رہائشی پراپٹی پر پانچ فیصد ایف آئی ڈی آئیت فائلرز کے لیے محصولات کی شراب پندرہ فیصد نون فائلرز کے لیے پنتالیس فیصد ٹیکس کی تجویز سیمنٹ پر ایف ای ڈی دو روپے کلو سے بڑھا کر تین روپے کرنے کی تجویز نون فائلرز تاجر کے لیے ایڈوانس پیدھ ہولڈنگ ٹیکس کی شراب ایک سے بڑھا کر سواد دو فیصد کر دی گئی نون فائلرز کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ نون فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز نون فائلرز کی موبائل کالز پر پچھتر فیصد تک ٹیکس لگانے کا فیصلہ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی ساٹھ سے بڑھا کر اسی روپے لیٹر مقرر ہائی اکٹین پر پچھتر روپے لیٹر لیوی آئیڈ مٹی کے تیل پر لیوی پچاس روپے لیٹر مقرر آئندہ سال کے بجڈ میں لپی جی پر پیس ہزار روپے ٹن لیوی آئیڈ پاٹا اور پاٹا میں ٹیکس کی سہولت ختم کرنے کی تجویز پاٹا اور پاٹا کے لیے انکم ٹیکس استثناء میں ایک سال کی توسیح خیبر پختون خا کے سمشدہ اسلامے کائن فیکٹریوں اور کارخانوں پر سیلز ٹیکس آئید لکجری الیکٹرک گاڑیوں کی درامت پر دی جانے والی ریایت ختم گاڑیوں پر ٹیکس وصولی انجن کپیسٹی کی بجائے قیمت پر ہوگی ٹیکس ٹائل اور چمڑے کی برینڈڈ پسنوات پر سیلز ٹیکس پندرہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنی کی تجویز ٹیلنجز کے باوجود اقتصادی محاصر پر پیشرف متاثر کن رہی بفاقی وزیر خزانہ نے کہا سرکاری اخراجات کم کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی موہدے سے معاشی استحقام کی راہ ہموار ہوئی معیشت بہتر ہونے کی وجہ سے بہتری آئی معیشت بہتر ہونے کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے حکومت کی معاشی بہالی کوششیں باراور ثابت ہو رہی ہیں یہ وقت ہے معیشت میں پرائیوٹ سیکٹر کو اہمیت دے پی آئی اے کے نشکاری تیز سب سے پہلے اسلام آباد ائرپورٹ آؤٹسورٹس کیا جائے گا پھر کراچی اور لاہور ائرپورٹ کی باری آئے گی ماضی میں غیر ضروری ذمہ داریوں سے عوام کو مہنگائے کا کمیازہ بکٹنا پڑا مخلوط حکومت کا پہلا بجٹ پیپلز پارٹی کے عادت شریک نہ ہوئی بلاول بھٹو زرداری بجٹ اجلاس سے پہلے واپس چلے گئے پیپلز پارٹی کے صرف چار ارکان اسیملی نے بجٹ اجلاس میں شرکت کی پرشید شاہ، اجاز جاکران، نوید کمر شریک ہوئے بائیکارٹ کے اعلان کے بعد نائب وزیر آزم اسحاق دار بلاول بھٹو کا بنانے ان کے چیمبر میں گئے لیکن کامیابی نہ ملی نواز شریف، فصل الرحمن اور اختر منگل بھی بجٹ سیشن میں شریک نہ ہوئے اپوزیشن نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج سنی اتحاد کے ارکان سپیکر ڈائس کے ساب میں جمع ہو گئے ایجنڈے کی کافیاں پھار دیں بجٹ نامنظور کے نعرے نون لیگی ارکان نے وزیر آزم شہباز شریف کے گرد حصار بنائے رکھا بجٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنا وہی ہونا ہے جو ہر سال ہوتا ہے بجٹ کا کیا ایک دھوکہ ہی لولی پاپ دینا ہوتا ہے بلکل نہیں لگتا نہ پہلے کبھی کچھ ہوا ہے نہ ابھی کچھ ہوگا وہ ٹیکسیز اس قدر لگے میں کہ کوئی سرمایہ دارے در آتا نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے میگائی بڑھے گی شہریوں نے وفاقی بجٹ کو وہ الفاظ کا ہیر پھیر قرار دے دیا شہری کہتے ہیں محض تنخواہوں میں اضافہ کافی نہیں روزگار کے مواقع اور مہنگائی میں کمی کی جائے کاجروں نے بھی وفاقی بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا وزیر ایخزانہ صاحب کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں تھا اور ویسا ہی ہوا بجٹ نے بڑا ڈسپوائنٹ کیا ہے خاص طور پر ایکسپورٹر کو میں کا ایکسپورٹر ہوں جبکہ ایکسپورٹ پر انہوں نے ٹیکس لگا دیا جو بھی ٹیکس آپ اس صورتحال میں لگائیں گے وہ آلٹیمیٹلی ہمارے عوام پہ لگیں گے اور اسے انفیلیشن بڑھیں گے حکومتی دھانچے میں تبدیلی کی سفارشات پیش کچھ سرکاری ادارے بند کئی زم کرنے اور بعض اداروں کو صوبوں کے حوالے کرنے کی تجویز وزیراعظم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس کلیل اور وست مدتی سفارشات پر مبنی ابتدائی ریپورٹ پر بریفنگ سرکاری اہلکاروں کے غیر ضروری سفر پر پابندی کنٹری بیوٹری فینشن نظام لانے مونٹائزنگ کی سہولت لینے والوں سے سرکاری گاڑیاں فوری واپس لینے کی سفارش تجاویز پر عالی اختیاراتی کمیٹی تشکیل دس ہفتے میں جامعہ ریپورٹ طلب سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج سیکریٹیریٹ پی ڈی وی ڈی اور دوسرے وفاقی ملازمین شامل مظاہرین کی تنخواہیں بڑھانے اور دیگر مرات کے لیے نعرے باسی پلیس کی بھاری نفری تائنہ پنجاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا نئے مالی میزانیے کا کل ہجم پانچ ہزار تین سو نووے ارب روپے متوقع ہے صبحی وزیر خزانہ مشتبہ شجاو رحمان اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے پنجاب کو سینتیس ارب روپے وفاق سے این ایف سی کے تحت ملنے کا امکان تنخواہوں کی مد میں پانچ سو ستارمی ارب روپے تجویز پینشن کی مد میں چار سو سنتالیس ارب روپے تجویز ترقیاتی بجٹ کی مد میں آٹھ سو ارب تعلیم کے چھ سو ارب روپے رکھنے کے تخمینہ سن کا بجٹ چودہ جون کو پیش ہوگا لاہور میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ریسپونس سسٹم کا آغاز وزیر علیہ بنجاب مریم نواز نے منصوبے کا افتتاہ کر دیا خصوصی ٹریفک ریسپونس یونٹ ون فائف کال پر ٹریفک جہم والے ایڈیا میں پہنچے گا ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کی ڈیڈ لائن مقرر وزیر علیہ نے ٹریفک ریسپونس یونٹ بائک کا مائنہ کیا وارڈن سے بات چیف ٹریڈنگ اور دیگر امور کے بارے میں دریافت کیا سڑکوں پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے موثر اور پائیدار پلاننگ کی ہدایہ ملک کے بیشتر شہروں میں موسم گرم سبی دی جی خان اور مہنجو داروں میں پارہ سنتالیس ڈگری ریکارڈ دادو چیالیس سکر بہاور پور سرگودہ اورڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ حرارت سیالیس ڈگری لہور ملتان فیصل آباد ساہیوال اٹک نوکنڈی برنو نواب شاہ اور تربت میں چوالیس ڈگری کی گرمی کراچی سے پشاور تک لوڈ شیڈنگ گرمی کے ستائے شہری بل بلا اٹھے گیس کی لوڈ شیڈنگ سے خواتین کو گھروں میں کھانا بنانے میں مشکلات اور ایدے قربہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں بھاہ اتاؤ اروج پر ہوش روہ مہنگائی میں پسند کا جانور خریدنا چیلنج بیوپاریوں کی تگڑے جانور کے مون مانگے دام کی ڈیمانڈ گاہکوں کا قیمت زیادہ ہونے کا شکوا موسیقی موسیقی